خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ہزار کلومیٹر دور یو این ہیڈکوارٹر میں پردان منتری نرین رموڈی آپ سے کچھ ہی دیر میں سات بچ کر پندرہ منٹ وہ وقت جب پاکستان کو بے نکاب کریں گے اور جب بے نکاب کریں گے تو وہ آنچ بہت چھوٹا ہوگا کیونکہ ہندوستان آج جب اے سب سے مہتپون منچ پر موجود ہوگا تو وہ ذکر وشو کا کرنے والا ہے وہ ذکر پریابرن کا کرنے والا ہے وہ ذکر شانتی کا کرنے والا ہے وہ ذکر آتنکواد کے خاتمے کا کرنے والا ہے لیکن دوسری طرف پڑوسی ملک کے پردان منتری ان کی زندگی شروع ہوتی ہے ہندوستان کی غیبت سے یعنی ہندوستان کی برائی سے اور ختم ہوتی ہے اسی نوٹ پر اور بیچ میں اگر کچھ آتا ہے تو جھوٹ اور آتنکواد آج اسی پر ہم باتچیت کرنے والے خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب ایک دیش کے آتنک کی چرطر کا اس کے پاکھنڈ کا امن سے اس کی گداری کا پردہ فاش ہونے والا ہے دنیا کے سب سے بڑے مہامنچ پر ہونے والا ہے آج ایک ملک ایک بار پھر سے بے نکاب پہلی مرتبہ نہیں یہ دوسری مرتبہ ہے جب پردان منتری نارین رومودی اس منچ پر ہوں گے وہ بولیں گے اور پاکستان سنے گا وہ بولیں گے اور اس کا اثر دنیا کے باقی تمام ملکوں پر پڑے گا پردان منتری نارین رومودی آج پاکستان کی آتنک کی چرطر کی بکھیا اُدھیڑنے والے ہیں امران خان کشمیر پر پہلے ہی اپنی ہار مان چکے ہیں ایک نہیں دو نہیں کتنے ایسے اُدھارن ہے کہ یہیں یو این کے یو این جیے میں شامل ہونے کے لیے آئے الگ الگ منچوں کا استعمال کیا اور اپنے ہی کنٹری کو ایکسپوس کر گئے لیکن باوجود اس کے آج کشمیر پر جھوٹ پھیلانے کے لیے ایک بار پھر سے امران خان تیاری کر کے آئے ہیں امران خان سے پہلے ان کے منتری شاہ محمود قریشی کو جب سارک ودیش منتریوں کے سمیلن میں شامل ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے بھارت سے مو چورا لیا اب جب بھارت کے ودیش منتری جائشنکر کو آپ مو نہیں دکھا پا رہے ہیں تو پردان منتری نارین رومودی کے آگے کہاں ٹکیں گے یہ رپورٹ دیکھئے اور پھر خاص مہمانوں سے آپ کا پرچہ ہے آج پاکستان کے دو مہتپپون شہروں سے ہمارے ساتھ پاکستانی گیسٹ ہے ان سے بھی آپ کا تاروخ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے یہ سارے مہمان آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بی جے پی سے گورب بھاٹیا سپریم کورٹ میں وقالت کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے گورب آپ کا ویوے کارجو صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پور راجنائک ہے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا یانا میر چندانی می فیوریٹ کشمیری کارے کرتا ہے یانا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یانا بہت بہت سواگت ہے آپ کا آرکی آدف صاحب پور آدھکاری ہیں روکے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور قمر چیما صاحب پترکار ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ماہید علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی پترکار ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے پہلے میں چاہتے ہوں یہ رپورٹ درشکوں کو دکھا دوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو دلی سے 11700 کلومیچر دور دنیا بھر کے دیشوں کا سب سے بڑا مانچ جہاں 193 دیشوں کے نیتا رکھیں گے اپنی بار اب سے 135 منٹ بعد بھارت کی باری سب سے بڑے لوگتندر کا مکھیاں بولے گا آتنک پر پاکستان کی پول کھولے گا یو این سے پہلے سارک میں پاکستان کا ڈراما پاک کے ویدیش منٹری نے بھارت سے موہ چورایا جائے شنکر کے بھاشن کے بعد پہنچے شاہ محمود پوریشی جائے شنکر سے موہ چورایا موڈی سے کیسے نظر ملاوگی سارے خاص مہمانوں سے پرچے میں آپ کا کروا چکی ہوں بس ساتھ بچ کر پندرہ منٹ وہ وقت ہے جب پردان منٹری نارین روموڈی اپنی بات رکھنے والے ہیں اس ویشرک منچ پر اور اس کے بعد نمبر آئے گا امران خان کا مطلب اس کے بعد تین سپیکر اور ہیں اور چوتھا نمبر امران خان کا ہے پردان منٹری نارین روموڈی کے آنے کے بعد ہمارے ساتھ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں اور شروعات کمر شیوہ صاحب میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں کمر شیوہ صاحب صرف جھوٹ صرف کشمیر صرف تین سو ستر صرف مسلمان ہماری قوم اس کے علاوہ کیا کہنے والے ہیں امران خان چھوٹ ہیں ہے اگر شیئے میں بھول ہوں کہ کانسٹیٹیشنل ڈیسپشن کرتا ہے اور اپنے ہی لوگوں سے ان کی اوٹانومی چین لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اور انٹرنیشن ڈرم میرے بائیلیٹو اور ملٹی نیٹرل جواریسمنٹ ہیں ان کی وائیلیشن کرے تو ایک جو محضر بلک ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرر عمران کان وہ کر رہے ہیں سات دن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا رسپونسیبل ملک آپ نے کہا رسپونسیبل ملک پاکستان کو آپ نے رسپونسیبل ملک کہا رسپونسیبل ملک جو وہاں جا کر بھیگ مانگتا ہے آتنکی حافظ سہید تی پرورش کے لیے رسپونسیبل ملک ہے وہ جو اگر مسلمانوں کے لیے اوہ تک نہیں کہہ پاتا ہے چین میں حالت دیکھئے اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے وہ رسپونسیبل ملک وہ رسپونسیبل ملک جو سارگ کی بیٹھک میں چپ کرا دیا جاتا ہے کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پروپر اور فارمل طریقہ کیا ہے کس منج پر کیا آواز اٹھانی چاہیے تو پلیس سر do not call your do not call your country a responsible country it's a rogue state What do not call your company where it will bring to you uh آپ کے آپ کی طرف سے کیا ڈرون ورون آئے ہوئے ہیں ہاں کون آپ کو یہ جانکاری دے رہا ہے یہ جانکاری آپ کو کون دے رہا ہے یہ نمبر آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں کون ہافظ سعید کون دے رہا آپ کو یہ جانکاری گوارا باتیا کہ انڈیا وہاں سے ہٹائے دنیا آپ کو چیز کی بول رہی ہے یہ پاکستان نے کسی کو انٹرنیشنلائز کر دی ہے آپ تو بڑے مشان ہے مجھے سمجھ لگی ہے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو عمران خان کرتے ہیں آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جھوٹ پر جھوٹ 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 پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ کیوں گوارا باتیا دیکھئے روبیکہ جی آج بھارت کا شیر دہار نے گیا ہے اور اس کی دہار پورے وشو میں سنائی دے گی اور دوسری طرف ایک گیدڑ بھی پاکستان کی طرف سے گیا ہے اور وہ گیدڑ کیا بولے گا ہم سب جانتے ہیں کیول اور کیول جھوٹی دلیلیں رکھے گا آج اہم بات یہ ہے اپنے آپ کو ذمہ دار بتاتے ہیں یہ اتنے ذمہ دار ہیں کہ ان کا جھوٹ پچھلی بار جب ان کی جو پاکستانی انوائی ہیں ملیحہ لوڈی انہوں نے ایک پلسطینین لڑکی کی تصویر دکھا دی تھی یونائٹڈ نیشنز میں اور کہا تھا کہ یہ کشویر کی ہے اسے پیلٹ گنز لگی ہوئی ہے اور پکڑی گئی تھی دوسری بات آپ بتائیے یہ کہتے ہیں رسپونسبل نیشن ہے لیکن اجاز احمد شاہ کمر جو ہے جن کی کمر ابھی کھسک جائے گی وہ جانتے ہوں گے انہی کے گرہ منتری ہیں ان کا ویکتب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک رسپونسبل نیشن نہیں ہے انہوں نے کہا ہے پورا وشو بھارت کی بات کو مان رہا ہے اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر شکل اچھی نہ ہو باتیں اچھی کریں لیکن نہ شکل اچھی نہ سوچ اچھی نہ باتیں اچھی یہ آتنکستان جب بھی آتا ہے اسی طرح کی باتیں کرتا ہے ایک بات بلکل پشٹ کر دیں انہوں کو کی پورا وشو آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ہمارا دیش ایک پند نرپیش لوگتنتر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا پند نرپیش دیش ہے کیا مائنورٹیز کے ساتھ اتیچار کیے ابھی سامنے آیا تھا کی ایک ایک سے ملے بھارت آیا بلدیل جی 15000 کشکیوں کو انڈیان آرمی نے کشکیر سے نکال کے سکر 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 آپ کی جمعہ سکر پارٹی آف انڈیا آپ کو ڈالیا دے رہی ہے انڈیا شکریم کوٹ آپ کو پند نرپیش دے رہی ہے چاہی کی نکان پر پکھوڑا مجھ رہی ہے جوارہ پارٹیا ایک سکر پھوڑی آپ کیا تو مکھن عدیش کو ہٹا دیتی ہے پاکستانی آرمی اوکے اوکے گارہ باتیا میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو دراصل مشکل یہ ہے کہ بھارت ایک وشف شکتی ہے اور موڈی جی جو آج بولیں گے تو اچھ وشف شکتی کے نیتا کی حیثیت سے بولیں گے پاکستان مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے کہ پاکستان آج کے دن مانسک روک کا شکار ہے اس کی ذہنیت ایک روگی کی ہو گئی ہے اس کو روگ لگ گیا ہے اور ان کے نیتاؤں کو بھی روگ ہے یعنی ایک کوئی نیوروٹک ہو گئے ہیں کہ ایک ہی بات کشمیر سے جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن وہی راگ علاپ رہے ہیں اور دنیا نے ان کو نقار دیا ہے عمران خان جب گئے تھے یو این تو اس کے جانے کے پہلے کہتے ہیں کہ میں مایوس ہوں وہاں جا کے کہتے ہیں میں مایوس ہوں تو یعنی ایک ڈپریشن میں ہے اور آج ایک ایسے نیتا کی حیثیت سے بولیں گے جو کی ڈپریشن میں ہے کہتے ہیں میں نروس ہوں نروس کیوں ہو کیونکہ غلط نیتیوں کا اپیوک کیا ہوا ہے غلط نیتیاں ہمیشہ پرسیوک کی ہیں تو روگی ہو گئے ہو یہ روگ چھوڑو اپنا پروٹنشل گیل کرو یہاں پر وہ خود کہتے ہیں کہ میں جو ہے مایوس ہوں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نروس ہوں عمران خان جانتے ہیں کہ جھوٹ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں اور ان کو وہ ہاتھ پیر اس سب سے بڑے منج پر لے کر آنے ہیں وہ ٹریکٹ کے میدان کی بات کرتے ہیں آج نیتا ہیں آپ دیش کے ٹریکٹ کا میدان بھول جائیے بھائی ایک منٹ جس میدان میں آنا ہوگا آجے یہ جا باتیں سننیں آپ اس میدانوں میں بڑا سنیں باقی ہے کہ جیدر کون ہے اور شیر کون ہے انسان بن جائیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خالر آپ کے شیر ہوں گے ہمارا تو انسان گیا ہوتا ہے جیدر جیدر تمہیں ہیں آپ کے ہوں گے شیر ہم تو سمجھ کے انسان گرہ بہتر ہوتا ہے تو آپ جنہیں سننیں تو آپ کی صلیتت آیا کو ڈیڈگی گا اب بھائی، بھائی آئے کرنے کی یا در چontی اب میں سمجھом تھا سکت کر کے اب تو نہیں میں نے جو سے بھی انہیں نے کہا نروس ہیں آج نویس ہیں بھائی وہ نہ نروس ہیں نہ آج نویس ہیں میرے خود کہہ رہا ہے انہیں کہ Sabrina آپ کیسر کی انب pec lnoo کہیں رہا ہوں بات خود کہہ رہا ہے آپ تو اچھے والے آپ تو اچھے والے میری عمر کے آدمی ہیں باتو کرنا دیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ان کو ہے اسلامی ورلڈ سے جب کو جو ریاکشن دینا تھا وہ نہیں دیا مایوسی ان کو ان دنیا کی تلٹی سے ہیں یہاں پر ایک آسٹی جگہ پر ہو رہی ہیں وہ حالے کر رہے ہیں اور انہوں نے لوگ دھیانی دیا انہوں نے اپی چیز کا اس کو مایوسی کا کارن ہے کہ آپ جھوٹ یہ بنیاد بنیتیاں بنا رہے ہیں آپ جھوٹ بول ہیں اس لیے آپ کو مایوسی ہے اس کے دنیا میں آپ کو نکات دیا ہے اس لیے آپ مایوسی ہیں آپ بیچ میں نام بولنے کا کیا مطلب ہے آپ یہاں پر اٹھ پٹانگ باتیں کرتے رہیں گے تو کون سنے گا سر پتہ ہے مایر علی صاحب مجھے آپ بہت پسند اس لیے پسند ہے کیونکہ آپ سچی بات قبول تو کر لیتے ہیں یہ آپ کی بجبوری ہے کہ آپ کو پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے but i really like the way that you expose your country مجھے یہ بات پسند آتی ہے آپ نے یہ کہاں نا کہ مایوس ہے کوئی ان کی سننہی رہا ہے وہ مایوس ہے کیونکہ اسلامی ورلڈ کے پاس جا جا کر اتنا کہہ دیا کشمیر کے لیے پھر بھی کوئی ترجی نہیں دے رہا ہے لیکن OIC OIC نا سر وہی تو میں بتا رہے ہیں تو آپ لوگ تھکتے کہیں نہیں ہیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا ہے it is not going to work اور آپ یہاں مزاق کر رہے ہیں ہیڈکوارٹر کے اندر جنرل اسیمبلی کو سمبودھت کرنے کے لیے آنے والے ہیں بھارتی سمودائے کے لوگ بھی جو ہیں جو بھاشن کو سننے کے لیے اندر جانا چاہتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور ساتھی بہت بڑی سنکھیا میں لوگ روبکہ یہاں پہ دھنیواد اور سمرتھن کے لیے بھی موجود ہوں گے کچھ دیر بعد جب پردھان منتری یہاں پہنچیں گے تب پردھانے سن رہے نا ہمارے پاکستانی مہمان اور سپیشلی ماہید علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پردھانے آج تو جب عمران خان بولیں گے تو ہندوستان کو بہت نقصان ہوگا اتنا نقصان کے آج سے پہلے تک نہیں ہوا ہے جو کیپٹن خود ہی کہہ رہا ہو کہ مجھے آج ویسی فیلنگ ہو رہی جیسی ورلڈ کپ فائنل کے پیچھے کہ پہلے کچھ نروسنس رہوتی ہے جو خود یہ کہہ رہا ہو جو پہلی بار سنیوکتراشت مہا سبھا کی بیٹھا کو سمبودھت کرنے جا رہا ہو جو خود یہ کہہ چکا ہو کہ میرے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ یعنی میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی نروسنس کا آلم کیا ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی مایوز بھی نہیں ہوتا پرنے یہ ہارٹ اٹیک والی بات اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دی یعنی میر چندانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو تیاریاں بلکل پوری ہے پرنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لگاتار پرنے کے زبانی وہاں کے update کو جانیں گے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھیں گے پرنے واپس آپ کے پاس آؤں گی لیکن یعنی آپ نے سنا نا یہ وہ پردار منتری جو نروس ہے یہ وہ پردان منتری جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ وہ پردان منتری ہے جو مایوس ہے یہ وہ پردان منتری ہے جو دوسروں کو کہتا ہے کہ اگر میری کرسی پر ہوتے تو اب تک تمہیں ہارٹ اٹیک آ گیا ہوتا پھر بھی نہیں ماننے کا نام لے رہے ہیں تو وہ وہ اپنے نروسنس میں اور بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں وہ اپنے نروسنس میں اپنے کنٹری کو اس طرح ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں چالیس ہزار ٹیلریس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اپنی ہپاکریسی دیکھو انہوں نے کیسے بیان کی جب وہ ایک نیوز چینل پہ بول رہے تھے امریکہ میں تو اس یوزیل بلیم شفٹ امریکہ پہ کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں ٹیلریس ہے کیونکہ امریکہ نے فنڈ کیا تھا ٹالیبان سے لڑنے کے لیے سوویٹ سے لڑنے کے لیے یہ وہ یہ وہ وہاں پہ انہوں نے ایک لائن بولتی کہ چائنہ میں دیکھو کتنا کتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے اور نیو یورک میں دیکھو ابھی تک سپیڈ یہ رستوں پہ بانکس آتے ہیں مطلب ان کو معلوم ہے کہ چائنہ میں ڈیولپمنٹ کیا ہو رہا ہے مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اویگور مسلمز کا وہاں پہ نرسنگھار ہو رہا ہے یہ ان کو نہیں معلوم look at the level of hypocrisy کی level دیکھئے اور دوسرا میں کمرچیما صاحب کو کہنا چاہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ نہیں کیا ہماری گورنمنٹ نے جو بھی کیا کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر کیا جو 370 کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ایک جو سٹیٹ تھا جمو اور کشمیر اس کو انہوں نے یونین تیریٹری بنا دیا اور یہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں کیا ہے 370 اپنے آپ ہی ہٹ گیا کیونکہ وہ سٹیٹ کے ساتھ ہو رہا تھا اور اب جب کشمیر سٹیٹ ہی نہیں رہا تو 370 ہٹ گیا کشمیری کارکرتہ ہیں کشمیری آکٹیویسٹ ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے پاکستان کو 370 ہٹانے کا درد نہیں ہے اسے درد اس بات کا ہے کہ جو بھوکال اور جو جو امن اور چین کو چوٹ وہ پہلے پہلے پہنچا دیا کرتا تھا وہ ابھی نہیں کر پا رہا ہے وہ آتنک وادیوں کو سلیپر سیل کو اکٹیو نہیں کر پا رہا ہے یہ سب سے بڑا درد ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اس پر لائٹ ڈالنے والا یعنی ام کامنگ کیوں اس سے پہلے میں آرکی آدف صاحب کا روک کرنا چاہ رہی ہوں زیادہ دکھ اس بات کا ہے پاکستان کو امران خان کی دیکھیں آپ امران خان کی نروسنس کا ریزن نہیں جان رہے ہیں آج وہاں پر نیو یارک میں ہزاروں پاکستانی جس میں سندھی ہوں گے بلوچ ہوں گے پشتون ہوں گے وہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی کے خلاف یو این او ہیڈکوارٹر پہ بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں تو امران خان کا نروس ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے امران خان کا اور نروس ہونے کا ریزن نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے دیش میں جو غلط باتیں ہو رہی ہیں وہ آج یو این کے ہیڈکوارٹر کے سامنے جو پاکستان آرمی کے لوگ ہیں وہ وہاں پورے امریکہ سے اکھٹے ہو کر ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہزاروں کی سنکھیاں میں وہاں پہنچ رہے ہیں نہیں پر یہ سب تو دکھائی کہاں دے گا یہ سب تو دکھائی کہاں دے گا اور اگر دکھائی بھی دے گا تو سب سے پہلے موہ پر پٹی باندھی جائے گی مائد علی صاحب یہ آپ کی بھارشہ میں ہی آپ کے ہی ملک کے لوگ آپ کے ہی پی ایم کو ایکسپوز کر رہے تھے اب ان کو بھی ہندوستانی کیا دیجئے آپ یہ چلال چہدری سال ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں وہ وہ وفہدار ہیں جو نے اپنے شاہ کا بڑا غلط کر دیا یہ نواز شریف سے ڈاون پول میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستانی سارے یہ جانتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جسے کائم سے کوئی آپ کا بن جاتا ہے وہ بنا پیسے ہیں وہ پتا ہے کہ میرے زیم میں بھی تی اتراز ہوں میرے زیم میں بھی تیتوات ہوں مگر جو وہ ایک سہافی نہیں ہے پورے میڈیا کی آپ کی پوری پاکستانی میڈیا پر ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے اب یہ کہہ دیجئے یہ سارے کے سارے جو ہیں وطن کے خلاف ہے میں سکتہ جانتا ہوں میں سکتہ جانتا ہوں یہ مطلب انٹی انرام انٹی پیٹی آئی لوگ ہیں وہ وہ بیٹھے وہ بیٹھے اپنا بھستان کالے ہیں اچھا کانچو سا میرا آپ سے بس کے لئے اس کے لئے آپ سے موڈی اپنے سا موڈی یرک سالے کی کم سکتہ لکی ہے کہ پیچھے 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 کیوں ہیں پیچھے موڈی موڈی جاتے آپ کا دیش خوش رہے گا آپ کے ملک کے آدھے آپ خوش رہے گی آپ کا جی ڈی پی گرتے جا رہا ہے انفلیشن پڑھتے جا رہا ہے تیرا پرسنٹ پہ جی ڈی پی جی ڈی پی تیرا پرسنٹ پہ انفلیشن ہے چی پیچھے ایڈ پیٹ جی ڈی پیٹ جی ڈی پیٹ ڈی پیٹ ہماریشن پڑھتے ایڈ پیٹ ڈی پیٹ کروچیں پیٹ کیا جی کیا اکی کیا چاہتے ماہد مہد مہد سب بچ پی پیوکے کا ذکر کر رہے ہیں آپ پیوکے کا ذکر کر رہے ہیں وہ کامر چیما کہہ رہے ہیں کہ سترہ ہزار کشمیریوں کو جو ہے نکال باہر پیکا ہے آپ کہہ رہے ہیں بچوں کا قتل ہو ہوا ہے یہ کون سی آپ چاجہ چودری والی کومک بک پڑھ رہے ہیں کہاں سے آپ کو یہ ساری جانکاری مل رہی میں تو یہی سمجھ نہیں پا رہی ہوں گوڑا بھاتیا کون کون یہ جانکاری دے رہا ہے گوڑا بھاتیا میں مائد جی سے اور کامر چیما سے اتر چاہوں گا سنیے اب یہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں اس پہ جواب دیجئے گا عمران خان نے مانا کی پاکستانی آرمی القاعدہ کو ٹرین کرتی عمران خان نے مانا کی 35 سے 45 زارہ آتنگوادی پاکستانی بھومی پہ ہے ہینہ ربانی کہتی ہیں عمران خان جہاں جاتے ہو اور بولتے ہیں تو پاکستان کا مزاک اڑتا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ایک سمیں تھا ہم شرینگر لانے کی بات کرتے تھے آج مظفرہ باد بچانا مشکل ہو گیا ہے آپ کے یہاں سے گلالائی اسمائل جو مانا ودکار کرتا تھی وہ بھاگ جاتی ہیں ڈر کے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ارے آپ کی جے پھٹی ہے ایک روپیہ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ دنیا خرید لیں گے اپنی حیثیت تو جانیے پہلے بھارت سے آپ کی تلیا نہیں ہے اور آپ کا سب سے بڑا اگر کوئی کریڈٹ ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ آپ بھارت سے لگے ہوئے ہیں اگر آپ کوئی دویپ ہوتے تو کوئی آپ کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا وہ کہتا یہ کوڑی دیش ہے اس کو الگ چھوڑ دیجئے ورنہا اس کو جو کہیں نہ کہیں ڈیزیز ہے وہ پورے وکشو میں آ جائے گی یہ سچائی پر حسنہ ہوتا ہے وارہ بھات یہ میرے پاس وقت کی کمی ہے لیکن آپ نے ایک اچھا نوٹ یہاں پر چڑھا ہے میں اسی پر آنا چاہ رہی ہوں ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سر اسے کھوٹا سکھا کہتے ہیں انہوں نے تو آپ کو پھر بھی ٹاپو بنایا ہے پوری دنیا میں پاکستان اس وقت کھوٹا سکھا ہے جو کہیں نہیں چل رہا ہے میاد علی صاحب میں آپ سے دو نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جب اس پر سوچئے گا پہلی چیز آپ کے پاس پوری اجازت تھی 1980 کے دشک میں کہ آپ امریکہ سے کہتے اور سعودی عربیہ سے کہتے کہ ہم آپ کے جو آتنکوادی ہیں ان کو نہیں ٹرین کریں گے یہ ہمارے دیش کے لیے نقصان جنک ہوگا لیکن آپ نے وہ نہیں کیا آپ نے غلامی پسند کی آپ نے غلامی پسند کی امریکہ کی پہلے انہوں نے جب آپ کو نکارا تو آپ چین کے غلام بن رہے یہ کیسا ملک ہے آپ کا کہ آپ کو غلامی پسند ہے ایک دن آپ خود مقتار ہوئے کب آپ کو سمجھ جائے گا دیش کیسے چلتا ہے پہلے امریکہ کی غلامی پھر چین کی غلامی مائد علی صاحب اور اس بیچ ان دونوں ملکوں کی غلامی کرتے کرتے بیچ میں آپ آتنکیوں کی غلامی کر رہے تھے آج بھی اس کو آپ کیری فورڈ کر رہے ہیں ملکوں کی غلامی کرتے ہیں